مدہ ہے علی محمد جناب علی عمران جعفری صاحب اونہ دے بعد مدسر اقبال ایم اے صاحب اونہ دے بعد ملک ساجد حسین ساجد رکن اونہ دے بعد ازار حسین شرازی صاحب جناب علی رضا شاہ بیل صاحب جتنے بھی ممبر پاک کے تشریف امان ہیں انشاءاللہ پرسن پر محمد و علی محمد بلم تر صلوہ اکتماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہمکن ولیقال حجت ابن الحسن صلواتو کالہ حوالہ علیہی فی آز ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ ریل بن نہار ولیم بحفظم بقائد مناصرہ دلیل مائنن حتی تسکنہو ارزاک توان و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد اچھل فراجہ قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سکھنی کرو لکن لے مخلوقات یا اتو و آباب حق یا شمس الہ مکلبو یا مکلبال قلوب یا والی خراسان آدھرکنی 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 فی سبیل اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد محبت بھری صلوات شمتائی دار ولایت دا فرمندہ اس بندن پوری زندگی رزق دی کمی نہیں آسکتی دیڑا سالے چاہو دن تکھلے دل نال درود بھیجے جنہ دیتا وجہ مجلس اچھے عبادت شمولیت فرماؤ کنڈا پہ شامی نال سلمات پرو اور ملک دا مجمع صلوات تھوڑے بندے پڑی ایک صلوات بلند آواز نال پرشن دل مطمئن نہیں ہویا حصلت زینب سمجھ کے حق سیدہ سمجھ کے صلوات باواز بلند پرشن جتنے بیٹھے ہو تو تُسی صلوات ہی اچھے عواز نال پرلو میں اسے گلت سلام کردی بسم اللہ باواز بلند دعا ہے خلا کیا اللہ کتھوڑا اس دربارج ذکر حسین واسکتورایا قبول فرماؤے باوازی دی محنت ذکر حسین بادشاہ واسکت کوشش کاوش محمد دی دی اپنے دربارج قبول فرماؤے بہت بڑی دعا ہے ہر ازادار دعا شامل ہوئے ماہ حسین دی تھا انو کسے دا ماہت آج نہ کرے او جائیں وسنو گھر وسنو ویڑے وسنگت بطول دا چند فوری بچ دی اللہ رزکو دیں جی سچ بطول دا کتنا دا حسن لکھ دواما دی ہکو دعا بینیاز اللہ ساڑے حقیقی وارث وارث سے زمانہ دا ظہور جلد فرماؤ بہت بڑا اجتماع ہے صلوات دی آواز کا مزور ایک صلوات اتنی بلند پڑو جتنا ذہنہ چھ حسین بلند ہے بابا جی جازت ہے بارہ تو چودہ منٹ دی حاضری سنو تاں بھی پڑھنے نہ سنو تاں بھی پڑھنے خطانی کڑی کڑی غرض لے کے بندے دربار چائے محمد دی دی سارے انجھولی بھار پہ گداگری یہ مقابل دی جگہ نہیں چودہ دمیمبر ایتی ممبر دیوارس موجود ہے بھئی میرے پاس ایک گھڑا لباس تھے کہ نماز یہاں سپاہ سے بکھی اتنے نماز دروٹ نہیں میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو منت آن دی نہیں سارے ذاکرہ تو چھوٹا ذاکرہ ذاکری منوامن نہیں آیا حکم دی تامیلے چھاز دے لاؤڈ سپیکر تک پورے ملک دا نمائن دا مجمع بندے نہیں مجل سچ اکیدے بولدن اوہ بولے جن دا بولن علی دے بابیں مچھنگا لگے خوش آن دی ذاکری نہ کیتی انا محمد دی دھی کرواوے جنہی میرے حصے دی خیرات ہوئی اوہ محمد دی دھی میں دیکھتو میں بیکنے بھی دھوڑے زین کتنے بولن دین میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو پیزرگان شاہ جی تو لے کے آؤ آخری ماتمی تک میں نوہ اگلی ستر دی قیمت مل گئی جھنگ بہت بڑا پلیج فارم اعزاداری دے حوالے نال طالب علم دی ستر نو توفہ سمجھ کیا دی مجلس دے حوالے نال قبول کرائے میری نوکری مکمل میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے میں یہ ہاتھ کے ساتھ مادھاد نہ ہوگے جذبن نے سمجھ رہی ہے حیدری صدقے جی جذبن نے مدفدی ذات کے لیے نال پیار ہے بننس ہر چاوے کہ ہاتھ کے ساتھ مادھاد نہ ہو میں بھائی سادات دے ویڑے بسن ماں پیوں نصیب ہو چاچا پتران دے زندگی ہوگی میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے پیرنت کھلو کے دات دیو ستر دی قیمت ادا نہیں ہون دی اس طور کے میری ذات ریچ گل نہیں یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا کی لین آیا ہو بندہ مجلس حسین چدی رات دے ویلے جڑا ایٹی ستر سن کے پچا جائے بولے نہیں یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا خوش آمد نہیں ہر دورچ زاکریدہ حصہ رے جھانگچ اگر ایسے پلیٹ فارم تے ستر دی قیمت نہ ملے میں گھر تک مایوس ویسا یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا سکینہ مشک کے بدلے اگر تروار دے دیتی میرے آمر نہ مقصد ہی پورا ہو گیا میرے آمر نہ مقصد ہی پورا ہو گیا کہ ہاتھ اللہ دے اس جہانج کے سے کتے دا مہو دھاج نہ ہوئے ستر تے بلندو ہے حیدری صدقے بھائی یہ میار شیعہ کون بھائی یہ جگلتے بولو کرو جی صدقے جاما ناکر ہنجی پترہ نزنگی ہنے یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا کوئی بندہ تو بیٹھا سکینہ مشک کے بدلے بھائی کیا بھائی آرے تھوڑے سنندہ کیا بات تھوڑے استقبال دی بس بس بلک رہا دوک رہا اللہ تو انہاں آباد رکھے یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا سکینہ مشک کے بدلے اماتم تے پابندیاں جلوس تے پابندیاں ازاداری نے روکن دی کوشش کہ مظلوم دی ازاداری نا افدار دی یزید کو لرکی نا آج دی دور دی یزید کو لرک سکتے بڑی ایک گل گردنی ہے جڑے شیئے نا شیئے اماتم گردنی ہے پیٹھو غازی دعواز تنہ سنتر سنے ہیں حیثیت میری اکتال و علم دی ہے لیکن اے تھوڑی امانت تھوڑیاں کہ بچوں میں کھل بلی کیوں ہے مرضی یا لبندہ جڑا جیندے تھے ہاتھ نہیں چاہتا گیا ماتمی بولے حیدری صدقی جاما صدقی جاما بس میں لکرا صدقی جاما ماتمی سوڑا لگدن ذکر مظلوم اکر بھلائچ بلندے صدقی جاما بابا جی بس میں لکرا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا پھر یزید کے بچوں میں کھل بلی کیوں ہے توارڈی زندگی ہوگا ماتمی اندھی زندگی ہوگا بھئی کیا بات ہے کیا ماحول ہے پھر یزید کے بچوں میں قصیدہ باوری میں پڑھا لگا جس تے مخدومہ دی مہر لگی ہے میری پہچان بڑھے ایک قصیدہ چنے ہوئے لفظ اور حضرت کمبر صاحب دی کلم دی جھلک نظر آوے چونکہ میرا واسطہ شیخ اپوری نالے شیخ اپوری دی نمائندگی بھی قبول فرمیس ہو مقام غدیر تے اللہ دے نبی فرمائی سلمان جڑے اگر نکل گئے پچھے مولا جڑے پچھے نار رلا جسے بندہ در ذہن طبیعت مزاجی مجلس اچنی ہو سبندہ کلو داد دی ڈیمانڈ میں کئی کرنی ہے جی 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 توجہ بھائی آسفہ زدید مارو کوئی ستے تنہیں جگالو مطاہ اس دے بخت جاگ پھویں جلے اگر نکل گئے پچھے بلو جلے پچھے نار رلا توجہ پلانے نمیمبر بڑا میں محمد ایک ضروری اور اہم جا اعلان کرنا بھائی مولد مداغ خان میرے تو ہر حوالے نال بہتر پڑن والے موجود ہیں سارے ذاکرہ تو چھوٹا ذاکر میں ہے میں تو سبق سوڑا رہا ہوں بھائی اللہ دے نبیدی حدیث ہے مجلس سے چھو مطالعہ اللہ بندہ نا نا بولے ارمان لگ دائیں جنہیں پڑھے لکھے لوگ تشریف رکھیں بھائی بڑی توجہ اللہ دے نبیدی حدیث ہے بھائی زارشاہ جی میری امت نہیں آئیدہ چوئی دے غدیر افسد پڑھا لکھا بندہ تھا وہ نے ہے نا جی اور مافی منگ کے میں عید مجمچ گل کر لگا اوہ شیئہ شیئے نہیں لفظ غدیر آوے تے اس نے چیرے تے رانکڑا آوے یہ بدے ہاتھ تھے ذاکرہ ترجیح نہیں ذکرہ ترجیح جنہ پڑھے سارے رسولیات توجہ ہے حاجیاں دے سامنے اللہ دے نبی جڑا ویر دا اعلان کیتا لوگ مجلس دا ماحول پہلے جنت تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ چودہ موجود ہے اس بندے میرا حق رکھنے بابا جی جی ستر تے میں دعا نہیں کرنی مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں کتنوں قدم تو موت سے پہلے نکل گیا مول بھئی مول جڑا بندہ ہمائے تجھ بول سکتے صدقے جاوان صدقے جاوان جتنا بول بھئیو میں تھوڑی تے رازم کتنوں قدم بسم لکرا کتنوں قدم تو موت سے پہلے نکل گیا لو لفظہ نزین جگہ دینی ہے جتنا میرا حق بنے اتنی پذیر آئی جبر میں کرنا نہیں لفظہ تے غور لفظہ تے غور لفظہ تے غور پڑیئے جی بادشاہ سرکار رسالتِ ماب جڑا مقامِ غدیرتِ حاجیاں دسامنے اعلام کیتا لکھو آج میدان پھونتے کہ اب میں حقیقتے سے پردہ اٹھانے لگا صدق جانا صدق جانا بھئی کیا بات ہے سرکار رسالتِ ماب جڑا مقامِ غدیرتِ آؤ تو اتھو تک کہوں نے میں نے گھنٹا لگ گیا ہے یہ ڈراشی میرے دو سوزی ہوا چکے میں تا ہونوے کھنجی خرزنگی ہوئے رکو آج میدان کھنپے کہ اب میں حقیقتے سے پردہ اٹھانے لگا ہوں رکو آج میدان کھنپے کہ اب میں ضرور ہے نہیں میں گھنٹا پڑھا اٹھانے لگا ہوں رکو آج میدان کھنپے کہ اب میں کائنات میرے حقے اٹھانے لگا ہوں رکو آج میدان کھنپے کہ اب میں حقیقتے سے پردہ اٹھانے لگا ہوں رکو آج میدان کھنپے کہ اب میں حقیقتے سے پردہ اٹھانے لگا ہوں رکو آج میدان کھنپے کہ اب میں حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں آج میدان فمپے کے اب میں حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں ملایا تھا میں راج کی رات جس سے مٹی رہا تو اس سے ملانے لگا ہوں زندگی ہوئے غدیر والا نعرہ اے دری تیڑے پوری رات چھ نہیں بولے بولو اے دری ملایا تھا میں راج کی رات جس سے میں پھر ہاتھ اس سے بولے کرو مجلسے سے ملانے لگا ہوں محاجیاں دے سامنے اللہ ذا نبی اعلان کر کے مقام غدیف تے جھنگج پورے پاکستان دمجمہ تے اللہ ذا نبی گر کیا دے علی کی حضارین بے بعد شاہی لحد میں چلے گی اسی کی گواہی مجبوری نہیں بولنا مجبوری نہیں بولنا تو نہ بولے میں پھر بھی راضی ہیں کیا بات ہے تھوڑی عظمت نکر اڑا سلام اللہ ذا نبی اعلان کر کے گلکڑی پیاد ہے علی کی حضارین بے بعد شاہی لحد میں چلے گی اسی کی گواہی اسے ماننے سے حلالی بلو گے نہ مانا تو شجرے کی ہوگی تباہی نہ مانا تو شجرے کی ہوگی تباہی بنایا تھا جس ہاتھ میں آپ آدم وہی ہاتھ تم کو دکھانے لگا ہو مانا تو شجرے کی میری ذا تکری رکھائے لو جڑے نہیں ہلے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن اللہ زندگی دراغ سرماوے ہاتھ بولان کرو حیدری صدقے جاوہ صدقے جاوہ چونکہ بابا جی گال لکھنا گال کرنا میرے چنگا لگنا تسی بڑا ہی سونا پہ سونا ہاتھی پہلے جانا ہی تو کام نہیں ازاد کرنا خرج ہی بولی جائے کوئی جو بھی پڑے تسی سنی جاندے این اگلنا تے داد دیو ہاں کنی کو دن دے ایک قرآن تے میرے دوں میں ہاتھ تھے پورا پنڈال پہنا تے کھلو کہ داد دے وے سطر دکھی متعدانی ہوندی اور یاد رکھنا او بندہ زندہ جس دا عقیدہ زندہ ہے او بندہ مرد ہے جس دا عقیدہ زندہ ہے آخری ازادار تک توجہ دا طالبہ مقام غدیر تے اے بابا جی منظر پیش کر لگا علی باب شادے ہاتھ تھے اللہ دنبی پایا ہاتھ دور تو جھنگل ایک بندہ بھجدہ کریم آیا منظر کشی میں کر لگا اور جی کرنل مولا کیا دے اللہ دنبی کرن لگا نبیر دی ولایت دے ایسا ہاتھ لو سلام ہے جیڑے سویلتے بلند ہوئے یہ داد ہے کیا بات ہے کرن لگا نبیر دی ولایت دے لوگی میں راضی میں کرن لگا ویر دی ولایت دے ایک گل کر کے بابا جی ٹورا لگا اللہ دنبی حتمت میں ایک ہاتھ تھے چلی دا حت دوسرے ہاتھ تھے اس حاجی دا حتمت کے اللہ دنبی آدم ہے ویر دی ولایت دے ایلان بھی کرن لگا تے ایک گل دی وضاحت بھی کرن لگا ویر دی ولایت دے ایلان کرن لگا گل دی وضاحت یاد رکھے تم بھی سنن اس ساری دنیا سننے مقام غدیر تے اس حاجی دا حتمت کے جنگ دو پیشہ لے اللہ دنبی ایلان کر کے گل کر یاد رکھے آئے یہ اسلام مبی کوئی ایمان بھی ہے حلال حرامی کی پہچان بھی ہے کیا باتیں بھائی کیا باتیں بھائی حق ادا کردی تو تو سنوڑنا لگا حد کے جوہ حد کے جوہ حلی حلی یہ مباشی کا لندہ حلی حلی جعوری لکڈیسچر حلی حلی حلس پہ کچھ حلی 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 بازی دیکھا سمیں سننی اس تو چنارہ مار لے دیں جی 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 تُس ہی کہے علی دے لگ دے کم از کم اور کچھ نہیں تے جھنگ سٹی تے جھنگ صدر پورے جھنگ تے آواز ونجبیر تے مجلس حسین پہ ہی ہو گئی کمال نہیں ہو گیا بھائی بس رازی روے جشے اتنے پڑھنا ہی آذب یا آذان شب شابہ 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 محسد کے جوان بڑے دردان لے لوگو مولاد دیر سارے مدہ خان بیٹھے ایک ہی ایڈیمنٹ میں پڑھنا تیری اندھی ہی اندھے پردے ہوں کبور مجلس ہے وینو پڑھا لگا جائیں ملک آلمین دی محر لگی آدھا پی آدھا آدھا پی آدھا پی آدھا نمازی قیدی تے کی تا شام دے ویچ ایلا نے غریب رات ودا کیا تھا میں دی چون سالہ دی آئے وہ بہنی آئی جیڑی مر گئیے ویچ نہیں رو سکتا آئے تھا تیرے بس اچھے نا آج ناؤں دی رات ہو گئی ملک آجائیاں دے دو خنا بیٹھیں سیدہ دے ہی دا کوئی نہیں وہ بیات چوامن والا تے تو آدھے شہر دے ویچ محماد غریب منت کر کے آدھے کوئی آن شریک او جنازہ تھی وے میں رات ہی گیا بونک نقصان نقصان میں بسم اللہ کر آئے بڑی کبھول مجھلے سے بھائی میں بسم اللہ کر آئے جائیں اندھے پردے ہونی او بی بی جنی زنگی تھوڑی دو کھڑے رہا جنگلے ہوں روندہ جنگل کوئی نقصان ہو جا میں مردی کذنے بابا جی جتنے مومنہ آئے کی تھی میں راضی ہوں مدینہ السردار راضی ہوں نہیں میں بسم اللہ کر آئے کربلا نہیں مدینہ نہیں شام مٹھی تبے کے غریبہ نگم میں چھ روانا لے ہوں بابی دھا سارا ہتھاں تھی بلند کر کے آدھئے بابا اکھا کھولتے میری گال سوڑ تیرے کاتلہ میں نو باؤں مارے آدھئے بابا اکھا کھولتے دی ہی دی آلہ تو ایک بابا چار سال دی عمرے چدھی بڑی تھی گئی آئی صدقے جاوہ صدقے جاوہ آدھا منٹ میں ہور پڑھنے مگ گئی میری پڑھائی ممبردی کا سمیں شام چھ رول کے مار گئی اسگر دے بندے دی بہینا جتنے سید بیٹھیوں ماتم ضرور کرے لےو قرآن میرے سر ترکھو ممبردی کا سمیں ماتمی جوانا حسین رباب دیا حالت کے ڑی دو دانوں ہو کے بیٹھیے دی دس اللہ نو ترک گئے آزمان دموں کر گیا دیا میرے اللہ میرا سیدن اللہ رشتہ موک گیا ہے پترہ دادا میں نہیں جنے بہینا لے بیٹھے پردادار میری اماما بہینا دیا اللہ مدی کا سمیں باکر دے باب دی پیر زرگام شاہ جی دید فید دو دانوں ہو کے ماندے سامنے بہ گئے نا ہاتھ جوڑ کے باکر دا بابا دے اما اللہ دے ناتے محاری پتن رضا میدانے کربلائچ میرے اکبر نو برچھی لگی اما تے دکھے وینے کیتے اما میرے اسگر نو ترے پھلا تیر لگا اما تے دکھے وینے کیتے پتران دا دا میں نہیں آ او جوان دا بیمار دی رات ٹپا مار کے وائے پھئی اکل مار کیا دن اما میرے باب نظر بنار کو صدا وے دی رہیے اما تے دکھے وینے کیتے جنہ اٹھی کے ماتم کرنا ہے اللہ مدی کا سمیں جھنگے جھ پورے پاکستان دا مجمار تے قبول مجلسے بیمار دی رات ٹپا مار کے واندی پھئی اچھا رو کے بیمار اکل مار کیا دا اما یارا مہرم دنی ابرا اتھا ہی دے ور پاو کے شان دے آو کے سفر دٹھور پھئی اما تے دکھے وینے کیتے ماتمی اللہ کرے میں ستر سمجھا لوا ممبر دی کا سمیں جمانو کوئی قیام دا مندر آ اچھا رو کے میری سائن پتر دے دے ور چمین اکل مار کیا دی مہاری آتن روان دی وجہ دا ساوا جڑے دیاں نے پیو بیٹھیو اچھا رو کے بیبیا دی تینے پیو دے وہ قتال دی اچھا لگوا تے مار گئی یہ شام بھی چالے بیبیا دی رونا کیوں ہیں ہون رسیاں کھول جا آئے وہ بین دیاں تینے دردان دی بھائی آواز حدا شجاد میں گریم دی دی مار گئی آہاا جہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہی بہب شے موسیقی